نمسکار چنڈگر دوردرشن کے آج کی اس خاص کارکرم میں آپ سبھی کا بہت بہت سواگت ہے میں ہوں چندر شیکھر پراشر اور آج ہم اس کارکرم میں جس کا نام ہے ایک ملاقات ہم بات کریں گے CSIR یعنی کہ کاؤنسل آف سائنس اینڈ انڈسٹریل ریسرچ دوستو CSIR کے سینتیس پرتشتھانوں میں سے جو پرتشتھت سنستان ہیں ان میں سے ایک ہے ایمٹیک چنڈگر اور اس نے اپنی ایک خاص پہچان بنائی اپنا ایک خاص مقام حاصل کیا اپنے پچاس سے زیادہ جو سائنٹسٹ ہیں ان کے ذریعے اور ایک کشل نیتریتوں میں ڈاکٹر سنجیو خوصلہ جی کے کشل نیتریتوں میں اپنی ایک خاص مقام حاصل کیا اپنی ایک پہچان بنائی اور آج ہم اسی کے وشے میں بات کریں گے CSIR کے جو ایمٹیک چنڈگر ہے نیشنل لیبورٹی ہے اس کے بارے میں بات کریں گے ہمارے بیچ موجود ہیں ہمارے خاص مہمان ڈاکٹر سنجیو خوصلہ سر آپ کا بہت بہت سواغت ہے اور میں بتا دوں کہ سنجیو خوصلہ جی کیمبریج سے پوسٹ ڈاکٹرل دھین کیا آپ نے اور بھارتی ویگیان سنستان بینگلو سے ڈاکٹریٹ کی اپادی حاصل کی اور آپ کے کشل نیتریٹوں میں بڑے مقام حاصل کر رہا ہے CSIR ایمٹیک چنڈگر تو سر سب سے پہلے تو میں بادھائی دینا چاہوں گا آپ کے ان چالیس ورشوں کی یاترہ اور ایک طرح سے چالیسوان جو ہے آپ کا سیلیبریشن منایا جا رہا ہے چالیس ورش کا تو آپ ان چالیس ورشوں کی یاترہ کو کیسے دیکھتے ہیں دھنیوار پہلے تو آپ نے مجھے یہاں پہ بلایا اور ایمٹیک کے بارے میں بات کرنے کے لیے یہاں پہ سمیہ دیا اس کا بہت بہت دھنیوار ہم چوبیس جنوری انیس سو چوراسی میں ہمارے جو فاؤنڈنگ ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر ہورا انہوں نے اس انسٹیوٹ کی نیو رکھی تھی ایک چھوٹے سے ایک تیمپریری کیمپس میں اور ہم 1989 میں ہم اپنے مین کیمپس جو اب سیکٹر 39 میں ہیں وہاں پہ ہم شفٹ ہو گئے تھے کوئی بھی ایک انسٹیوٹ ہوتا ہے جو جب اس کو بنانے کے لیے اس کو شروعات میں اس کے بارے میں ایک تھوٹ پروسیس ہوتی ہے کہ کیوں بنانا چاہیے ایک انسٹیوٹ کو کیوں بنانا چاہیے جو تھوٹ پروسیس ہوتا ہے اس کا ایک سب سے جو مہتوپرن ریزن جو بولنا چاہیے وہ ہوتا ہے کہ وہ ریلیونٹ ہونا چاہیے اس سمیں کی نیڈز کے بارے میں کیا آوشکتائیں رہتی ہیں آوشکتائیں کیا ہیں اس سمیں کی پر ایک اور جو چیز جو دیکھی ہے جو بہت سکسسفل انسٹیوٹس رہے ہیں کہ وہ جو نیڈز ہیں وہ لانگ ٹرم نیڈز ہونی چاہیے جو فیوچرسٹک نیڈز ہونی چاہیے تو انہی سب بھی چیزوں کا دھیان رکھتے ہوئے ڈاکٹر وورا جو تھے انہوں نے انسٹیوٹ کے بارے میں سوچا تھا ایک جو اس سمیں کی جو بہت امپورٹنٹ نیڈ تھی وہ تھی کہ جو ہمارے میڈیسنل ڈرگز ہوتے ہیں پروڈکٹس ہوتے ہیں ان کو بنانے کے لئے کئی بار مایکروبز کی جو سکشم جیو ہوتے ہیں ان کی ضرورت پڑتی ہے کیونکہ وہ کچھ پروٹینز بناتے ہیں یا میٹابولائٹس بناتے ہیں تو ان کی ضرورت پڑتی ہے اور وہ مایکروبز بہت زیادہ بنا سکیں اس کی بھی ایک نیڈ ہوتی ہے وہ انڈسٹیل مائکرو بائیولوجی کے انڈر آتا ہے تو وہ سب سے جو اس سمیں جو بھارت ورش میں ایسے انڈسٹیل مائکرو بائیولوجی کی بہت کم جگہ پہ ریسرچ ہو رہی تھی تو ایک وہ نیڈ بہت ایمپورٹنٹ تھی اس سمیں کی پر ایک اور جو چیز جو ایمپورٹنٹ تھی اس سمیں ٹھیک ہے ہمارے کو پتا چل گیا کہ ہمارے کو یہ مایکروب چاہیے یہ پروٹین چاہیے یا یہ ڈرگ چاہیے پر وہ مایکروب بھی تو ہونا چاہیے تو اس کے لئے ایک بینک ہونا چاہیے جہاں سے اگر انڈسٹری کو کوئی بھی وہ مایکروب چاہیے وہ مل سکے جو تیسری جو سب سے ایمپورٹنٹ چیز ہے ٹھیک ہے مایکروب بھی مل گیا پر ہمارے کو یہ بھی پتا ہونا چاہیے کہ وہ مایکروب کام کیسے کرتا ہے تو اس کے لئے ایک بیسک ریسرچ کرنا بہت ایمپورٹنٹ ہے تو یہ تین ایک مہترپون پیلر آف سٹرنٹھ ہیں جو ڈاکٹر وورا نے اس سمیں سوچا اور اس کے بیسز پہ ہمارے انسٹیوٹ کی نیو رکھی گئی اور یہ تینوں چیزیں اس سمیں سے ہمارے انسٹیوٹ میں ان پہ کام ہو رہا ہے اور اوور دے یئرز ہم نے ایوالو کیا ہے بیسک ریسرچ میں نہ کہاول ہم اب انڈسٹریل مائکروبز کے اوپر ریسرچ کرتے ہیں پر ہم جتنے بھی آیام ہوتے ہیں مائکروبائلوجی کے ان پہ کام کرتے ہیں اور اس کا ایک بہت بڑا آیام جو ہم نے ابھی پچھلے تین سال میں دیکھا وہ ہے انفیکشن ڈیزیز انفیکشن جو ہے ہم بچپن سے دیکھتے ہیں کہ ہم ہمارے کو اس چیز کا انفیکشن ہو گیا اس چیز کا انفیکشن ہو گیا اس کے پیچھے ہے مائکروبز چاہے وہ وائرس ہو یا بیکٹیریا ہو یا فنگس ہو وہ ہمارے انسٹیوٹ میں ایک جو بہت بڑا ورٹیکل ہے وہ ہے انفیکشن ڈیزیز پہ ایک بہت جو رپوزیٹری ہے مائکروبز جو بینک کی رپوزیٹری ہے اس میں چودہ ہزار سے زیادہ مائکروبز مائکروبیل سپیشیز ہیں وہ ہمارے انسٹیوٹ میں ہیں اس کو ہم امٹی سی سی بولتے ہیں اور ایک ڈیویجن ہے جس کو ہم بائیکیمیکل انجینیرنگ بول سکتے ہیں یا فرمنٹیشن ڈیویجن بول سکتے ہیں وہ ہیں تو یہ تین بہت امپورٹنٹ ستھم ہیں ہمارے انسٹیوٹ کے جس کے اوپر ہم پچاس کے قریب سائنٹسٹ ہیں جو کام کرتے ہیں ان سب آئیاموں پر ایک اور جو ایریا جو نکل کے آیا ہے جو ڈرگز بنانے میں بھی ڈیوز ہوتا ہے اور وہ ہے ڈیٹا بہت جیزا جنریٹ ہوتا ہے تو اس کو انیلیسز کرنے کے لئے بھی ہمارے یہاں پہ لوگ ہونے چاہے جو یہ کر سکے ہیں تو جو چوتھا آئیام ہے جو پیلر ہے ہمارے یہاں پہ وہ ہے بگ ڈیٹا انیلیٹکس اور ان چاروں کی بدولت آج کیونکہ ہمارے یہاں پہ جو ریسرچ ہو رہی ہے وہ ورلڈ کلاس ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے امٹیک جو انسیوٹ آف مائکروبیل تکنولوجی ہے وہ بہت فیمس ہے ناکیول انڈیا میں پر پورے ورلڈ جی ڈاکٹر سنجیو خوصلہ آپ نے بتایا کہ کس طرح سے چنوتیوں بھی آئی ہوں گی جب آپ نے ڈاکٹر پہلے کوئی اور نیتریتو تھے تو آپ نے کیا مکھے روپ سے بدلاو کی امٹیک چنڈیگر میں اور پہلے جب آئے تو کیا چنوتیاں آپ کے سامنے تھی اور پرارمبھ میں بھی شروعات کی گئی تو کتنے انسیوٹ بہت کم لیبرٹریز رہی ہوں گی میرے خیال سے انڈیا میں جب 1984 میں شروعات ہو انسیوٹ کو سٹارٹ کیا جائے جس کے بارے میں پورے انڈیا میں کام نہیں ہوتا ہے اکیڈمی لیول پہ تو ان کو بنانے کے لیے سپیسیفک انفرسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ایسا نہیں ہے کہ آج ہم سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو سب کچھ ایک دم سے آرام ہو جائے آرام ہو جائے تو ایک جو امپورٹنٹ جو چیز ہے وہ ہے انفرسٹرکچر اور آرام ہو ہمارے جو ڈائریکٹر رہے ہیں جو سائنٹس رہے ہیں انہوں نے ایک چیز جو نشط کی ہے انسیوٹ کے لیے وہ ہے انفرسٹرکچر جس میں آج اگر کوئی نیا سائنٹس یا نیا سٹوڈن آکے جوائن کرے وہ امیجیٹلی اپنا کام سٹارٹ کر سکتا ہے میکرو بیلوجی کے کسی بھی آیام پہ ایسا نہیں کہ ایک سپیسیوک آیام ہے ہم کسی بھی میکرو بیلوجی کے آیام پہ کام کر سکتے ہیں دوسری چیز ہوتی ہے ریکروٹنگ رائیٹ پیپل سائنٹس تو ڈیفرنٹ ٹائپ کے مل سکتے ہیں پہ پیٹنگ ڈیفرنٹ جو میکرو بیلوجی کے آیام ہیں ان کے اوپر کام کر سکیں ان کو ریکروٹ کرنا بیسٹ 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 تو اوور دی یرز میں جب دیکھتا ہوں ہماری اپنی ہیسٹری کو جو بھی ڈیریکٹر آئے ہیں انہوں نے صرف یہی چیشہ رہی ہے کہ سب سے اچھے لوگ یہاں پہ جوائن کر سکیں میں اپنے بارے میں بولوں تو سب سے پہلا جو میرے کو چیلنج تھا یہ نہیں تھا انفرسٹرکچر یا سائنٹسٹ کا پرابلم تھا میں اس مہینے میں جوائن کیا جس دن جس مہینے میں کوویڈ کے لوگ ڈاون سٹارٹ ہوئے تھے سب سے پہلا میرا کام تھا وہ کوویڈ کے میٹیگیشن کے لیے ہی تھا دیش بھر میں کس طرح سے ہم لوگوں کی help کر سکتے ہیں وہ رہا بڑی سمسیہ تھی سامنے اس نجات پانی تھی بہت بڑی سمسیہ تھی تو اس کا ایک نیدان تھا اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ میرے پہلے دو سال جو تھے نیدیش اکپرد کے وہ اسی میں نکل گئے تو الگ چنوتیاں ہوتی ہیں پٹ میں نے یہ دیکھا ہے کہ جتنے بھی ڈائریکٹرز رہے انہوں نے اپنے حساب سے امٹیک کو سب سے اونچی پایدان پر لانے کے چیش رہے پرموک سنستانوں میں سے اپنے مقام پر لے کے آئے ہم کوویڈ کے بارے میں بات کریں گے آپ کے یاترہ ہے امٹیک چندگر کی اس پر بھی بات کریں گے لیکن میں ایک کوششن پوچھنا چاہوں گا جو مائیکرو بیل ٹیکنولوجی ہے اس کے ڈیولیپمنٹ میں کام کر رہا ہے امٹیک اور آپ وہی چار ستھم ضرور ہیں پر اس میں ایوالو کیے ہیں ہم ڈیفرنٹ نئے نئے آئیام کی طرف ایک جو ایمپورٹنٹ چیز جو پچھلے دس پندرہ سالوں میں مائیکرو بیالوجی میں مائیکرو بیالوجی کو سمجھ آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم مائیکرو کے بارے بات کرتے ہیں یا سکش جیو کے بارے بات کرتے ہیں تو ایک چیز جو دھیان میں آتی ہے وہ ہے کہ یہ سنگل سیلز ہیں اکیلے سنگل سیل کی طرح رہ سکتے ہیں پر دھیرے دھیرے یہ دھیان میں آ رہا ہے کہ یہ مائیکرو بی سنگل نہیں رہتے ہیں ملکہ اکیلے آئیسولیٹیڈ کنڈیشن میں نہیں رہتے ہیں وہ بھی کمیونیٹیز میں رہتے ہیں جیسے ہم سوسائیٹی میں رہتے ہیں وہ بھی سوسائیٹی میں رہتے ہیں اور آئیسولیشن میں رہنے اور سوسائیٹی میں رہنے میں بہت ڈیفرنس ہوتے ہیں میں ایک 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 اپ دینا چاہوں گا اگر جیسے آپ چینائی آکر پیسہ بھیجنا ہے اور آپ اکیلے ہیں تو آپ پیسہ لے چینائی تک جائیں گے جب کی ایک سوسائیٹی اگر ہے تو آپ پوسٹ آفیس جا سکتے ہیں اور وہاں سے منی آرڈر سے پیسے بھیج سکتے ہیں کمیونیل ورک رہے گا کمیونیل ورک رہے گا تو آئیسولیشن ورسیس سوسائیٹی میں جو کریکٹریسکس اور پروپرٹیز ہوتے ہیں وہ ڈیفرنٹ ہوتے ہیں تو ایک چیز جو بہت دھیرے دھیرے سمجھ آ رہی ہے انفیکشن ریزیز کے لیے فر ایکسامپل وہ ہے کہ ہم انٹیبیویٹکس جو یوز کرتے ہیں آج کل دیکھا گیا کہ جو میکروبز ریزیسٹنٹ ہو رہے ہیں اے ایم آر بولتے ہیں اس کو انٹی میکروبیل ریزیسٹنس تو وہ ریزیسٹنس کے بہت ساری ریزن ہے پر ایک ریزن جو دیکھا گیا ہے جو ہم انٹیبیویٹکس لاب میں دیسٹ کرتے ہیں تو ہم آئیسولیٹیڈ میکروز کے اوپر کرتے ہیں پر یہ دیکھا گیا ہے انٹیبیویٹکس اس کے پر کام کر جاتے ہیں پر اگر سوسائیٹی میں رہتے ہیں تو وہ پروٹیکٹیڈ رہتے ہیں تو اگر ہمارے انٹیبیویٹکس کو اچھی طرح سے یوز کرنا ہے تو ہمارے کو یہ بھی دیکھنا پڑے گا کونسی ایسی کریکٹرسٹک یا پروپرٹیز ہیں سوسائیٹی کی جس کے اگینسٹ ہم اور ڈرگ یوز کر سکتے تاک انٹیبیویٹکس اچھے سے کام کر سکتے تو یہ چھوٹے چھوٹی چیزیں ہیں جو ہم دھیرے دھیرے ایوال کر رہے ہیں تو ایک جو میں نے آپ کو بتایا ایک تو ہم انٹی مائکروبیل ریزیسسنس پر کافی کام ہو رہا ہے ہمارے ہاں پر مائکروبیل کومیونیٹیز جس کو ہم مائکرو بائیوم بولتے ہیں اس پر کام سٹارٹ ہوا ہے تیسرا جو ہے ہم کیونکہ انٹیوٹ بائی کیمکل انجینیرنگ فرمنٹیشن جو میں نے بتایا تھا جی 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 مائکروبیو کو جی 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 سنکھے میں بنانے کے لیے شروع ہوا تھا تو آج نئے پڑاو ہم نے دیکھے ہیں آپ نے پروٹین پروڈیوز کرنی ہے مائکروب میں مائکروب آپ کو پروٹین پروڈیوز کر کے دے رہا ہے پر کس طرح سے وہ مائکروب جی دہا پروٹین پروڈیوز کر سکے اس کے لیے الگ دھنگ سے ہمارے کو کام کرنا پڑتا ہے تو پروٹین انجینیرنگ ہو گیا اس کے اندر فرمنٹیشن اچھی جس کو آج کل ہم پرسیزن فرمنٹیشن بولتے ہیں اس پہ بھی کام دیرے دیرے سٹارٹ ہو رہا ہے اسی طرح سے ہمارے کچھ اور جو سائنٹیسٹ ہیں وہ مائکروب ایکولوجی پہ کام کرتے ہیں ایسا تو ہے نہیں کہ ایک ہی مائکروب ہے ہمارے کو یہ بھی دیکھنا ہے کتنے مائکروب ایک پٹیکلر نش میں کتنے مائکروب جگہ میں کیا مائکروب ہیں تو اس طرح سے کافی سارے ایسے کام آج کل فوکس ایریا ہیں ہمارے تو ایک بار سامانی سی بھاشا میں ہم بات کریں جو ہمارے درشک دیکھ اپنے سطر پر بھی ہم کچھ دوا کا ہے یا ان کا شود ہے وہ کر پاتے ہیں یا CSIR نردھارت کرتا ہے ایک کیا ہے کہ جو شود ہوتا ہے وہ ڈرگ مارکٹ میں آنے سے پہلے کا کام ہوتا ہے ہمارا جو کام ہے وہ ایک بیسک شود سے ہوتا ہے جیسے انگلی جیسے شروع میں ہوا تھا کہ جب این فلایمنگ نے دیکھا تھا انٹی بیٹکز کا پتہ چلا تھا ہمارے کو پتہ چلا کہ یہ پروٹین ایک انفیکش ایجنٹ کے اگینس کام کر رہا ہے تو اس کو ہم لارج سکیل میں بنانے کی کوشش کرتے ہیں جب ایسا کرتے ہیں ایمپورٹنٹ ہوگا تو ہمارے پاس آکے ہمارے سے لیتے ہیں اور پھر اس کو لارج سکیل میں پروڈیوس کر کے پھر مارکٹ میں لاتے ہیں اس کے بعد ریگولیٹری اپروول سب کچھ ہوتا ہے تو ریگولیٹری اور اپروول یہ سی ای سی ای ای ار کا کام ہے نای یہ ہمارا کام نہیں یہ اور اس کے مطابق اس کے مطابق سے ہم شود کرتے جیسے کئی بار دیکھا گیا تھا کہ الکول پروڈکشن میں ایفیشنسی نہیں تھی تو میک ڈاوولز جو کام پڑا برینڈ ہاں جی وہ ہمارے پاس آئے تھے تو ان کے ساتھ بات کرنے سے ہمارے کو ریلائز ہوا کہ ایفیشنسی ہم انکریز کر کے ان کو دے سکتے ہیں تو یہ نائنٹیز کی بات ہے تو ان کے ساتھ ہم نے ہاتھ ملا کے ان کو help کیا اور وہ ٹیکنولوجی ان کو ٹرانسفر کی اسی طرح سے جو سب سے ایمپورٹنٹ جو ہمارے ہاں سے ایک مولیکل نکل کے گیا ہے وہ ہے سٹرپٹو کائنیز جو جب بھار ڈیزیز ہوتے ہیں اس میں کام آتا ہے بلڈ میں کلوٹ بن جاتا ہے اس کو ریمووو کرنے کی تو اس کو بھی وہ ٹیکنولوجی بھی ہمارے یہاں پہ انسیٹوٹ میں بنی تھی اور وہ ہم نے ٹرانسفر کی تھی اب آپ پوچیں گے اس سے فائدہ کیا ہوا پروٹین کا بھی کچھ اہم بھولی کا ہے اس میں جو تھکے جم جاتے ہیں خون میں اس کو ریمووو کرنے کے لئے تو جب ہم نے یہ سٹرپٹو کینیز انڈسری کو دیا جیسے ہی یہ مارکٹ میں آیا تو اس کی پرائیسز بہت زیادہ ڈاؤن آگے اور وہ آفورڈیبل ہو گیا تو بہت سارے فائدے ہیں ریسرچ کر کے انڈسری کو دینے کے لئے سب سے امپورٹنٹ جو چیز ہے یہ سار نردھاریت چاہدہ تر نہیں کرتا ہے یہ انڈسری نردھاریت کیا بننا چاہیے کچھ سال پہلے زائیڈس ہمارے پاس آئے تھے انٹی ٹیوبرکلوسیس ڈرگز کی ٹیسٹنگ کے لئے تو ہم نے ان کو وہ کر کے دیا تھا تو اس طرح سے شود اس طرح سے آگے بڑھتا ہے بہت اچھی آپ نے جانکاری دی کس طرح سے CSIR کام کرتا ہے اور امٹیک کیسے کام کرتا ہے تو میں کوویڈ کی آپ نے بات کی اس سمیں آپ نے اپنا پدبھار بھی سنبھالا اور پہلے کا بھی آپ نے دھیان رکھا ہوگا کہ کس طرح سے پہلے نیتری تو آئے انہوں نے کیسے کام کیا تو آپ نے کیسے اس طرح کو ایک یہ پردھان منطری جی پریزیڈنٹ ہیں CSIR کے اور وہ کہتے بھی ہیں کہ جو آپدہ آتی ہیں پریشانی آتی ہیں ہمارے جیون میں ان کا سامنا کریں ایک اوسر کی طرح دیکھیں تو اس کو کیسے آپ نے لیا کوویڈ کو اور کیا کیا جٹلتا ہے رہی پرابلمز کچھ رہی اور اس سے ندان کیسے پائے آپ نے جی کوویڈ جب آیا تھا تو لوگوں کو کچھ معلوم نہیں تھے اس کے بارے میں ٹیسٹنگ کیسے ہوتی ہے پر میں نے جیسے آپ کو بتایا ہمارے یہاں پہ انفیکشنس جیزیز پہ کافی کام ہوتا ہے اور بہت سارے سائنٹسٹ ہیں جو انفیکشنس جیزیز پہ کام کر رہے ہیں تو جب ٹیسٹنگ شروع میں جو تھا اگر آپ کو یاد ہوگا اگر ہم چندگڑ کی بات کریں تو ہارڈلی ایک یا دو ٹیسٹنگ سینٹر ہوتے تھے اور وہ بھی ان کے پاس بہت کام ہوتا تھا تو سب سے پہلے جو ہم نے دیکھا سی ایس ایر لیول پہ دیکھا ہم نے کی ہم ہمارے جو انسٹیوٹس ہیں وہ انفرسٹرکچر پروائیڈ کر سکتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس نہ کیول وہ سائنٹسٹ ہیں جو انفیکشنس پر ہمارے پاس بائے سیفٹی لابز ہیں جیسے سارس کووی ٹو جو وائرس تھا وہ بنچ پہ تو کام نہیں کر سکتے وہ اس کو بائے سیفٹی لابز میں کام کرنا تو ہمارے پاس وہ بائے سیفٹی لابز تھی جن پہ ہم جن میں ہم اس پہ کام کر سکتے تھے سب سے پہلے ٹیسٹنگ کے لیے ہم نے انفرسٹرکچر اپنا ہیلتھ آفیشلز پنجاب کے ہریانہ کے چنڈیگرڈ کے ہم نے دیکھا اتراخن سے بھی ہمارے کو سیمپلز آئے تو ہم نے وہاں پہ سب سے امپورٹنٹ تھا وہ ہیلپ کرنا شروع میں یہ پرارمبی کی دور کی بات ہے جب ہمارے پاس سمٹمز آنے لگے اس ٹائم کی بات ہے اس پر شود کیا میں جاننا آپ سے جاننا چاہوں گا جو سامانے آدمی جس کو بہت زیادہ ٹیکنیکل سورٹ نہیں پتا ہے ہمارا درشک ہے وہ کیسے جانے جو ہمارا امٹیک چنڈیگرڈ ہے یا CSIR ہے اس نے کیسے شود کیا کوویڈ کے جو پرارمبی کلکشن نظر آتے تھے ہمارے مریضوں میں اور اس پر کیسے کام کیا نہیں ہم نے لکشنوں پر کام نہیں کیا ہمارا کام میں جیسے بتا رہا ہوں انفرسٹرکچر دینا تھا RT-PCR جو ہوتا تھا اس کا پورے جتنے بھی ڈیاغنوسٹک سینٹرز ہیں کسی بہت ہی کام لوگوں کے پاس یہ RT-PCR بھی نہیں تھا بائے سیفٹی لابز تو بلکل نہیں تھی یہ بھی نہیں تھا تو یہ کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمارے کو RT-PCR تیسٹنگ کے لیے ہلپ کیا ہم نے سب سے پہلے اور یہ دیرے دیرے سب جگہ انفرسٹرکچر بن گیا تو دوسرا جو کام تھا وہ تھا بہت سارے ایسے اکیڈمک لوگ تھے اور کچھ انڈسٹری کے لوگ تھے جن کے پاس ڈرگز تھے جو وہ ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے کام کر سکتا ہے وہ کام کر سکتا ہے کی نہیں کر سکتا تو وہ لابز ہمارے پاس تھی یا کچھ اور می بھی دس پندرہ لابز ہیں اکروس انڈیا جن کے پاس انفرسٹرکچر تھا تو ہم نے ناکیول جو وائرس اس کو آئیسولیٹ کیا پر وہ آئیسولیٹ کر کے اس کو گروh کیا اور وہ ڈرگز کو اس کے اوپر ٹیسٹ کیا یہ تو ڈرگز کی بات ہے پر ڈیوائیسز ہیں آپ کے ائر پیوریفائر میں لگا دیئے پر ان کو چیک بھی تو کرنا بہت امپورٹٹ ہے کہ وہ کام بھی کر رہے ہیں کہ نہیں کام کر رہے ہیں شود پرکریہ سے گجرے پتا تو چلے کہ وہ کام کریں تو کیونکہ ہمارے پاس وہ انفرسٹرکچر تھا تو ہم نے یہ بہت سارے لوگوں کے بہت سارے almost 26 27 جو انڈسٹری کامپنیز جن کے لئے ہم نے ٹیسٹ کر کے دیا ہماری اپنی ایک لاب ہے CSIO جو چندگر میں ہی ہے انہوں نے بھی ایک ڈیوائیس بنایا تھا جو ہمارے ائر کنڈیشنی یونیٹ ہوتے ہیں اچوائک سسٹم ہوتے ہیں جس کے اندر ہم ریٹرو فیٹ کر سکتے ہیں یوی ڈیوائیس پر اس کو ٹیسٹ کرنے کے لئے انہوں نے ہمارے سے ہلپ لی اور ہم نے وہ ٹیسٹ کر کے دیا دیکھا کی کیا ڈوز یوی کی ہے جو اس کو انیکٹیویٹ کر سکتے ہیں وائرس کو اور وہ اتنا سیکسیسفول ہوا کہ لوگصبہ اور جو جو پارلیمنٹ کا جو پارلیمنٹ ہال ہے اس کے اندھر وہ ریٹرو فیٹ کیا گیا ہے ہمارے جو ٹیکنالوجی کے بیسز پہ تو یہ سب چیزیں جو ہم نے کوویٹ کے ٹائم پہ کی مینلی تھا ہمارے کو کی بھی کتنا ہلپ کر سکتے ہیں ہم انڈسٹری کو اور اکیڈیویٹ کو اس کے علاوہ بہت خوصلہ میں جاننا چاہوں گا جو نئے سکولرز آتے ہیں اور ان کے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ کی شہد کرتا ہوں کی ویجیانک سوہبھاؤو کی وہ کیسے ڈیویٹ کرتا ہے ایمٹیک دیکھیں ہم بیسک ریسرچ کرتے ہیں بہت ساری چیزوں پہ مائکرو بائیل جی کے ویبھن آیام جو ہوتے ہیں ان پر کام کرتے ہیں پر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو یہ سائنٹیفک ٹیمپر ہے سائنٹیفک ٹیمپرامنٹ ہے یہ ایک دم سے دیولپ نہیں ہوتا یہ with time with it has to be developed تو وہ کہاں کیسے ہوگا ہمارا جو کنیکت ہے as a سوشل سائنٹیفک سوشل رسپونسیبیلیٹی ہم ہمارا ایک پروگرام ہے CSR وائیڈ جو اس کو جگیا سا بولتے ہیں جسے ہم سکول میں جا کے سٹوڈنٹ کے ساتھ بات کر کے بہت سارے سٹوڈنٹ میں آتے ہیں ان کے ساتھ ہم ان کو جیسے ایک پروگرام ہے شیڈو سائنٹیسٹ ہم ان کو ایک سائنٹیسٹ ہوتا ہے پر جب آپ کوئی دیکھتے ہیں کی سائنس کیسے ہو رہا ہے بہت سارے ایسے سٹوڈنٹ کو میں دیکھا ہے جو سڈنی ان کے اندر لائکنگ آتی ہے کہ یہ سائنٹیفک ریسرچ ہے جو میرے کو کرنے چاہیے لوجیکل تھنکنگ ایک چیز ہوتی ہے پر جب آپ دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں ہمارا مرک ایک کمپنی ہے ان کے ساتھ تائی اپ ہے وہ ہائی این ٹریننگ دیتے ہیں اس کے علاوہ ہم اینیمل ہاؤس میں اپنے ٹریننگ دیتے ہیں اور بہت سارے وہ ہیں جن پہ ہم فرمنٹیشن پہ ٹریننگ دیتے ہیں ڈوکٹر خوصلہ میں جاننا چاہوں گا سائنس کیرئیر میں جو نئے بچے ہیں سائنس کے اور بھارت کو ایک گلوبل انسیچوٹ ہب کے روپ میں دیکھا جا رہا بہر سے بہت سارے سٹوڈنٹ ہمارے انڈیا میں آتے ہیں انسیچوٹ میں آتے ہیں تو ان کے لئے کیا اپرچنیٹی ہے بہر سٹوڈنٹ کے لئے اور سائنس سکولر ہیں ان کے لئے بریف میں تھوڑا سا بتائیں ہمارا ایک بہت ہی کمپیٹیٹیو پی ایش ڈی پروگرام ہے ہم ہر سال دو بار سال میں دو بار ہم ایڈمیشن کرتے ہیں ایمیس سی انی سائنس بائیلیجی ہی ضرور نہیں ہے فیزیکس کیمیسٹری میں بھی جس ہم ان کو ایم ٹیک میں لیتے ہیں جو بہار سے پی ایش ڈی کر کے آئے ہیں یا پوز ڈاک کر کے آرہے ہیں ان کے لیے ہم almost on yearly basis recruitment process ہے جو CSIR کے level پہ ہوتا ہے جس سے ہم سائنٹس کو ایم تیک کے لئے سرک کرتے ہیں تو اس کے علاوہ ایسے پروگرام ہے جس ہم سائنٹس کو لانے کی چلتے چلتے اپنے درشکوں کیلئے کیا سندیش نے جو یو آ ہیں ان کی لئے کیا سندیش دینا چاہیں گے میں یہ سندیش دینا چاہوں گا کہ جو سائنس ہے وہ بہت ایمپورٹنٹ ایک آیام ہے ہمارے society کا لوجیکل تھنکنگ بہت ایمپورٹنٹ ہے ہمارے ہر دن چریا میں بہت سارے ایسی چیزیں ہیں جو ہم سائنٹس فک تھنکنگ سے کر سکتے ہیں تو سائنٹس فک تھنکنگ کو اپنے دن چریا میں لائیے اور اس سے آپ کو فائدہ ہی ہو بہت بہت دھنیواد ڈاکٹر سائنٹس